بسکار دوستو آج دو دن بعد کبوتر کھولے ہیں دوستو دو دن بعد کبوتر کھولتے ہی بہت مستی میں گھومنے لگے ہیں دوستو کیونکہ دو دن سے ہمارے یہاں پروپر بارس ہو رہی ہے کیونکہ بارس کا موسم ہے دوستو تو بہت کترناک بارس ہو رہی ہے اور دو دن سے بارس بندی نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے لوفٹ کے اندر کبوتر کو دانا دی رہا تھا دوستو اور لوفٹ کے اندر ہی پانی رکھ رہا تھا دوستو تو آج دو دن بعد میں نے سوچا کہ چلو ان کو کھول دیا جائے کیونکہ ہاتھ دوب میں گلے آئے گی اور کبوتر بھی بھار مستی سے گھوم رہے ہیں دوستو اور تھوڑا سا گھوم لیں گے تو سوک بھی جائیں گے دوستو تو دوستو یہ کبوتر میں نے دو دن بعد کھولنے کے بعد کبوتر کے آپ کچھ اس طریقے سے حالت دے سکتے ہیں بہت زیادہ گھیلے ہو چکے ہیں اور کبوتر کے پر بھی خراب ہو چکے ہیں تو دیسے کبوتردر مستнуть کے پر بھار کرے ہیں تو چلتی ہیں دوستو میں آپ کو لاؤٹ کے اندر دکھاتا ہوں یہ کتنا پانی بھر چکا ہے اور گلہ ہو چکا ہے تو دوستو دی سکتے ہیں یہ لاؤٹ کے حالت ہے پانی بھرا ہوا ہے دکھا اور�отаrativeaker کے لئے دودھو ڈلائے رامن ت figuring دلوستو میں نے ک slack گھل دیا ہے ust Wide 刀 کیاوڑ سکتے ہیں طریقہ میں پہنی کا تو باہار رکھا ہے انہوں سے دانا گلا ہو سکتا ہے تو دوستو میں اندر کا نظارہ آپ کو دکھا تا ہوں کہ اندر کس طریقہ سے کووٹر رہ رہے ہیں تو دوستو دے سکتے ہیں یہ میں نے اس کا phrase دانہ رکھا ہے اور کووٹر لافٹ کے اندر یہ ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ لافٹ کے اندرئے ہیں دوستو اور لافٹ کے اندر کی حیثتیت رہذتی کچھ اس طریقے سے کیونکہ کووٹر ہے اندر ایندر دو دن سے بن تھے اور دے سکتے ہیں دوستو کہ ایک بچے اس میں ہون شارت میں نکل آojان ہے اور دو وہ انڈوں دوستوں یہ رکھئے ہوئے ہیں اور ایک بچے دوستوں اس کے انڈوں تو نکل کے آیا ہے جو چھوٹا ہے میں آپکو دکھاتا ہوں دوستوں کتنا چھوٹا بچے نکلا ہے اب ایک انڈہ نکل собствен اینس bijوں تو یہ ہے اور ایک انڈا پھروٹنے والا ہے باقی اپنے دکھ ساتوں دکھو ہوجار یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کھتا یہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا بچہ تو یہ بچہ دوستوں GrandYAB ہاتھ لگانے پر زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اوپر بیٹھنے لگا ہے دوستوں اور کچھ کبوتر یہ ہے اور کچھ کبوتر دوستوں یہاں انڈے رکھتے ہیں تو نیچے لکٹنی سے انڈے رکھے ہیں اور نمی کے قرن تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں نمی آ چکی ہے پانی بہت جیادہ برسہ ہے تو نمی کے قرن تھوڑا سا پانی اندر آ رہا ہے اور کوئی دیکھتے ہیں دوستوں وہ پانی تو سوک جائے گا اور چلتے ہیں دوستو باہر لکڑ کے اور دے سکتے ہیںень calm دوستو لوٹ کے اندر دو دین سے دانا اسی کے اندر چلائے جاتے ہیں دو دن دو دنے پھنے دانا رکھنا ہوں تو دوستو اور یہ دراتی کا بھarma دھا کھانتے ہیں فقط یہ در والا خکا رہتا ہے دوستو تو پانی پینے کا بھاہر جاتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو لوٹ کے بھارکا دین کے بھارکے بھاہر ساری کا بھوم رہے ہیں دوستو اور سارے کا بھ внимتر آ Palestون میں ہی ہے تو دو دن بعد کبھوٹر کھولے ہیں تو کبھوٹر مستی میں گھوم رہے ہیں اور تھوڑا سا بار کی آوال لے رہا ہوں کی اندر کبھوٹر ووٹ ٹائم سے بند تھی دو دن سے بند تھی 14 گھنٹے دوستو بہت ہوتی ہیں تو آرہILY گھنٹے کبھوٹر بند تھی 48 گھنٹے بعد کبھوٹر اپنے کھولے ہیں تو دوستو تو تو کبھوٹر اس طریقے سارے فیل کے گھوم رہے ہیں دوستو اور بڑے مستی میں ہے تو دوستو آج دن کے 12 بجس میں نے کبوتر کھولے اور پرسوں سے صبح سے بارس ہو رہی ہے دوستو کبوتر کھولے اور 18 گھنٹے بعد کبوتر کھول لے کے بعد تو دوستو کبوتر کی مستی اور کبوتر باقی چالی ڈالا آپ کو پتہ یہ لگی جائے گی کیونکہ کبوتر جب کھولتا ہے تو خوشی سے گھنٹا ہے دوستو اور کو کبوتر کو ایک ٹائم دوستو کھولنا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ بند بند کبوتر بیماری ہو سکتا ہے تو میں نے کبوتر کھولا ہے تھوڑا سا ان کو ٹائم دوں گا ایک گھنٹہ کھول کے رکھوں گا فرسکو آدم کو بند کروں گا تو دے سکتے ہیں دوستو سارے کبوتر مستی میں گھوم رہے ہیں کچھ دانا ان کو باہر ڈالتے ہیں دوستو دوستو ہم نے دانا تھوڑا سا لے لیا ہے کیونکہ اندر دانا رکھا ہوا ہے یہ تو اپن باہر دانا ڈالنے ہیں دوستو تو تھوڑا سا میں نے باہر ڈال دیا تو دے سکتے ہیں دوستو سارے کبوتر باہر کھانا دانا کھا رہے ہیں اور اچھی طریقے سے ان کو میں نے کھول دیا ہے کیونکہ اگر یہ تھوڑی در کھولی رہیں گے باہر گھومیں گے تھوڑا سا ایکٹیوٹی بنی رہے گی اور کبوتر سوست رہے گا تو دے سکتے ہیں دوستو ایک کبوتر میرا یہ سوکھی میں آ چکا ہے دوستو تو میں نے دوستو اس کا ایک پرمنینٹ علاج بتائیے اگر آپ کے پاس ہو پرمنینٹ علاج سوکھے گا تو پلیس کمنٹ کر کے جو بتائیں میرے کو جس سے میں اپنے کبوتروں کو صحیح کر سکا ہوں اس کبوتری کو میں تین بار صحیح کر چکا ہوں الگ الگ یوٹیوب پہ دوائیں دیکھ کے اور یوٹیوب پہ دوائیں دیکھ کے میں نے ٹھیک بھی کیا ہے مگر پرمنینٹ ٹھیک نہیں ہو رہی دوستو کچھ دن ٹھیک رہتی ہے اس کو پھر بیاس ہی ہو جاتی ہے تو دوستو بتانا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی کس طریقے ٹھیک ہوگی تو میں اس دبائی کو کر سکوں تو دوستو آپ سے گزاری سے اچھی سے اچھی دبائی بتانا بہتر سے بہتر دبائی بتانا دوستو یہ ٹھیک ہو جائے تو ملتے ہیں دوستو نیس ویڈیو میں جب تک کے لئے دوستو بائے